اس دو روزا قومی سیمنار کے ویلیڈیٹی سیشن کے مہمان خصوصی اور استاذ گرامی پروفیسر عثمانی صاحب ڈیریکٹر مرکز پیشاوارانہ فروغ برائے اساد زہود زبان پروفیسر محمد عبدالسمی صاحب گرامی قدر بزباہ انظر صاحب ڈیریکٹر محمد اکبر صاحب یونیورسٹی کے اساد زہ کرام مندوبین حضرات عزیز طلبہ و طالبات یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ مرکز جس کو ایک خوابوں کے حوالے سے جس کی گنیات ڈالی گئی تھی کہ یہ مرکز اردو زبان کی نشو اشاد اور اردو زبان کو اثری بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا یہ مرکز کافی دنوں سے غیر فعال پڑا ہوا تھا اب اس تازہ دم قیادت کے ساتھ جو ہے اس کی فعالیت میں روز بروز جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے مسلسل پروگرام منقض کیے جا رہے ہیں کئی تربیتی پروگرام گزشتہ مہینوں میں ہوئے یہ سیمنار ہے اور میرے علمے کے مطابق اگر میں غلط نہیں ہوں تو آئندہ بھی کئی سیمنار جو ہے وہ اس مرکز کے طرف سے منقض کیے جانے والی ہیں میں سمیم قلب کے ساتھ ڈائیٹر پروفیسر محمد عبدالسامی صاحب اور ان کے رفقہ اکار کو مبارک بات دیتا ہوں جو انہوں نے اور یہ ایک بے حد اہم موصول ہے جیسا کہ ابھی سر نے آپ کو بتایا سر کے سلسلے میں آپ نے تعروف سنا ہوگا میں بھی ایک تعروف کرا دوں کہ میرا اپوائنمنٹ سر ہی کے ذریعے ہوا تھا اور انسان دو شخصیتوں کو کبھی نہیں بھولتا جس نے نکاح پڑھایا ہو جس نے آپوائنمنٹ کرائے ہو تو زہی جیوہ تھے اور اور ایسا نہیں کہ میں سر کو اسی حوالے سے جانتا ہوں اس سے پہلے بھی میں پرانا مدہ رہا ہوں چونکہ میں اپنی ریسرچ کمپلیٹ کرنے کے بعد جب لیویا سے واپس آیا تو پہلی مرتبہ کسی عربی استاذ کو عربی اسلوب اور آہنگ میں عربی بولتے ہوئے سنا تو وہ سریعے کے ذات تھی ایک قریدی خطبے کے لیے علی گرد مسئلی انسٹری تشریف لائے تھے اور اسی سال میں نے جو ہے اپنا ریجسٹریشن کرایا تھا اور اس کے علاوہ بھی جو اردو کے آپ کے مقالے اور اس میں جو تحموس جو 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 لولا جو غم گساری جو درد مندی قوم کی جو فکر جو ہے سطر سطر سے آیا ہوتی ہے اس نے ہمیشہ سے مجھے ذہنی طور پر سر سے بہت قریب رکھا میں آیا ہوں تو ظاہر سی بات ایک کچھ منصبی ذمہ داری بھی عادہ کروں عجیب غریب یہ اتفاق ہے کہ موضوع ہے اس کا اردو کی تدریس کے اثری تخاذے صدارت جو ہے اس کی ذمہ داری ایک عربی والے کے پاس ہے مہمان خصوصی جو ہے مشہور و معروف پروفیسر ہیں اور ہمیں سامین میں بھی عربی کے کئی اساتذات طلبہ اور سکالر نظر آ رہے ہیں مگر اردو اور عربی کے حوالے سے چونکہ میں نے کام کیا ہے تو اردو کو اثری تخاذے کی ذمہ میں ایک بہت اہم بات ہے کہ اردو لفظیات ظاہر سی بات ہے استلاح سازی کا کام چونکہ اردو میں نہیں ہو رہا ہے اسی لیے اردو کو کا مارڈنائزیشن جو ہے اس کی تجدید کا کام بھی نہیں ہو سکتا کوئی زبان اس وقت تک اس کا تجدیدی کام نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں استلاح سازی بڑے پیمانی پر جائے اور استلاح سازی کا کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس زبان کے جاننے والے اس کے اساتذہ اس کے جو ہے ذمہ دار اس زبان کی اصل اور روٹ سے واقف نہ ہماری ہندی کے دو ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں صدر شعبہ ہندی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور شیشو باہو بیٹھے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جو ہندی ناغری پرشانی شبہ ہے یا جو ہندی شبد کوش ہے وہ لوگ سنسکیت کے کتنے ماہر ہوتی ہیں یعنی اس میں اس شعبوں میں جانے کے لیے سنسکیت کی مہارت جو ہے وہ اولین شرط ہے اس لیے کہ استلاح سازی کا جہاں کام ہوتا ہے تو ہندی کی استلاح سنسکیت کو جاننے بغیر ممکن ہی نہیں ہے وہاں پہ ٹرمیلوجی کا کوئی کنسپٹ آپ جو ہے ڈیولپ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس کی روٹ لینگویج جو ہے اس کو نہ جانتے ہیں بدخسمتی سے اردو میں ایسا ہوا کہ اردو والوں نے اپنے ماضی سے رشتہ کٹ کر اور مغرب سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کی چنانچہ وہ جو استلاح سازی کا جو کام تھا وہ بری طرح سے متاثر ہوا یعنی آپ اگر بتائیں آپ اگر کسی بھی نئی ٹرمیلوجی کو اگر آپ اردو میں لانا چاہتے ہیں تو اس کی اصل آپ کہاں سے سراش کریں میں یہ نہیں کہتا اردو ایک زندہ زبان ہے اردو اپنی زبان ہے اردو میں جو الفاظ ہیں وہ اردو کے ہیں اور اردو کے مزاج طبیعت کے مطابق ان کو استعمال کیا جانا چاہیے مگر یہ بات اس بات سے ہم معنی نہیں ہے کہ ہم اردو کی طراز سے یعنی بجائے ہم کافکہ اور دریدہ کی طرف دیکھنے کے بجائے ہم ابن رشیق قیروانی اور عبدالقاہر جوجانی کی طرف توجہ کریں ہمارا مقصد یہ ہے اور ہم بجائے اس کے کہ ہم اپنے اصول نقد کو مغرب سے ہم ایمپورٹ کریں اس کے بجائے ہم مشرقی شہریات پر بھروسہ کریں تو یہ دو جانب جو ہے اردو تدریس کو اثری تقاضوں سے ہم آنگ کرنے کے لیے دو چیزیں بڑی ضروری ہیں مثلا اردو کے جو بھی الفاظ ہیں تقریباً سات ہزار عربی الفاظ ہیں جو اردو میں رائز ہیں مگر میرا اپنا خیال ہے اور عثمانی صاحب تصیب فرمائیں گے کہ کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو اردو میں آنے کے بعد اس میں کوئی نہ کوئی سوتی لفظی یا معنوی تغیر نہ ہو تو آپ اردو میں اس لفظ کو اسی تغیر کے ساتھ استعمال کیجئے مگر اس کے اصل معنی یاد رکھیے چونکہ استعلاح سازی میں متغیر معنی کے بجائے اس کا اصل معنی ہی آپ کو کام دے سکتا ہے مثلا ہمارے ہاں نائب شیخ الجامعہ ہیں سمجھے تو یہاں شیخ الجامعہ اور نائب شیخ الجامعہ اردو میں اکٹھا ہو سکتے ہیں مگر عربی میں اکٹھا نہیں ہو سکتے اس لئے کہ اردو میں نائب کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جو اصل کی غرموجودگی میں نیابت کرے مگر اردو میں یہاں اکٹھا ہو جاتا ہے لیکن اگر اس لفظ سے ہم اشتقا کر کے کوئی استعلاح بنانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس کا اصل معنی جو عربی میں ہے اس کو ہم جانے مگر اردو میں جو معنی مستعمل ہے ان کو اپنے حال پر رکھتے ہوئے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اصل سے منخطہ ہونے کی وجہ سے میں نے دیکھا ایک مثلا میں آپ کو ایک مثال بتاؤں اردو کے ایک مشہور جو ہے رسالہ ہے جس میں اردو الفاظ کی تصحیح کا کام ہوتا تھا اور ایک بڑے ماہر مطبع اردو زبان کے یہ کام کرتے تھے تو اسے کسی نے پوچھا کہ اردو کا جو ہے ایک مشہور لفظ ہے کہ اس لفظ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں وہ لفظ دفصل بنیاد دور پر عربی کا بگڑا ہوا لفظ تھا عربی کا بگڑا ہوا لفظ تھا اب انہوں نے عربی کا معنی نہ جاننے کی بنیاد پر انہوں نے اس لفظ کی جو توجیح کی وہ بے حد مزہکہ خیز ہو گئی بے حد مزہکہ خیز ہو گئی اور صرف یہ غلطی اس بنیاد پر ہوئی کہ وہ جو اس کا لفظ تھا اس کا عربی جو اصل معنی تھا وہ ان کے نگاہوں سے اوجھل تھا چنانچہ انہوں نے اس طرح کے فیصلے کی ہے اردو میلوں نے کہا کہ عربی میں جو ہے غزل نہیں ہوتی غزل صرف قصائد کی تشبیب میں ہوتی ہے یہ صرف یہ غلطی اس بنیاد پر ہوئی کہ عربی سے ہم واقف نہیں ہیں یا یہ دعویٰ کیا گیا کہ عربی میں جو ہے معانی اور جو ہے بدی جو ہے دونوں کا معنی ایک ہی ہے یہ غلطی صرف اس لئے ہوئی کہ ہم اپنے اصل سے منخطا ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جو یہ سنٹر ہے یہ مرکز ہے اس جانب بھی جو ہے وہ توجہ کرے کہ اسطلاحات سازی کا عمل جو ہے کیسے نئے سیرے سے اردو میں شروع کیا جائے جب تک ہمارے پاس وافیر تعداد میں اسطلاحات نہیں ہوں گی اصری اسطلاحات تعلیم یا تدریس سے متعلق اسطلاحات ہوں یا علوم و فنوں سے متعلق اسطلاحات ہوں یا سائنس اور ٹکنالوجی سے متعلق اسطلاحات ہوں میں علوم و فنوں پر کتاب لکھنے کی ہمت نہیں کرے گا اگر اسطلاحات اگر متوفر ہوں گی مہیا ہوں گی تو ہم میں سے ہر ایک یہ کام کر سکتا ہے اس لیے کہ فیل فائل مفعول بنا کے جملے بنانے میں کسی کو پریشانی نہیں ہے ہمیں پریشانی آتی ہے علمی کتاب لکھنے میں کہ ہمارے پاس اس علم اور فن کی اسطلاحات نہیں ہیں امید ہے کہ سنٹر اس جانب بھی بہت توجہ کرے گا ایک بار پھر میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ جالیچو صاحب کو اور ان کے رفاق قائقار کو اس کامیاب دو روزہ قومی سیمنار کے انقاد اور اس کے جو ہے نہایت کامیاب خاتمے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ تمامی حضرات کا شکر گزار بھی بہت بہت شکریہ